ایک شوک سنتکت گنتنتر کے ایک ادنا ناغریق سمجھئے یا ایک جن پرتیدی سمجھئے اس کی اور سے کچھ باتیں کہیں جا رہی ہیں اور سب سے پہلے مافی نامہ ان تمام لوگوں کو جن کی موت کو بھی ہم ایک نالیج نہیں کر رہے ہیں جو ہم جان ہی نہیں ہے کہ مارے گا تو یہ مافی نامہ سر صرف میرا نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں میں نے چھے آرٹکل لکھے سنسط چل نہیں رہی تھی کہاں اپنی شکایت لے جاتے کس سے کہتے مجھے بھاجپا کے مطروں نے کئی ساتھیوں نے کال کیا بدھائی دی میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بھاروسہ اس صدن کا ہے کہ ہم سب کو ایک ساجہ مافی نامہ ان لوگوں کے نام بھیجنا چاہیے جن کی لاش گنگا میں تیر رہی تھی کسی نے کہہ دیا یہ کسی نے کہہ دیا وہ کسی دو ستر کے بیچ میں سے پچاس لوگوں کی عبیچوری آج تک کبھی نہیں ہوئی سنسط یہ اتحاس میں راجیب ساتب کیوں مر تھی جانے کی اس دنیا سے رہونات مہاپاترہ جب ملتے تھے گلے لگاتے تھے بولتے تھے جہ جگنات اچانک روبو نہیں ہے یہ پیرہ وقتیگت ہے آکڑہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا آکڑہ تمہارا آکڑہ اپنی پیرہ میں آکڑہ دھونڈیے ایک وقتی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والے کو نہ کویا ہو سر پیرہ کہہ سکتا ہوں آکسیجن کے لیے لوگ فون کرتے تھے ہم آلینج نہیں کر پاتے تھے لوگ سمجھتے ہیں سان ساتھ آکسیجن پیچھا دے گا سو فون میں پورے دین میں شام کو بیٹھ کے دیکھتے تھے سکسیس ریٹ دو سکسیس ریٹ تین ہم کو کونسا آکڑہ کوئی بتائے گا صاحب ہم کو نہیں چاہتے کسی آکڑے کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ گئے وہ زندہ دستہ ویچ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے فیلئر کا میں آپ کی بات نہیں کر رہا صاحب آپ کہے گا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ کلیکٹیف فیلئر ہے سہتالیس سے لے کے اب تک ساری زنکاروں کا کیا بنا دیا ہم نے مجھے پتا نہیں تھا کہ اسپطال اور آکسیجن کا کیا رشتہ ہوتا ہے سر امانداری سے کہتا ہوں میں میڈیکل بیگراؤنڈ سے نہیں آتا ہوں صبح سے لوگوں کو دیکھتا تھا آکسیجن آکسیجن ریمیڈزیفیر میں تو دوائیوں کے نام تک شروع میں سر فننسییشن چیک کیے کہ کیسے اچارن کروں گا یہ حالت ہے اور تب ہم آقلوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھانکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب سر میں یہاں سے نکلتا ہوں بہت بہت بڑا بگیاپن لگا ہوا ہے مفت بیکسین مفت راشن مفت علاج میں کسی دل کی اور سے آج نہیں بول رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سے بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سجی آج شکیت نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ ویل فیر اسٹیٹ ہے نا ایک سابن کی ٹکی اگر کوئی گریب گاؤں میں کھرید رہا ہے نا سر تو آرڈانی امبانی کے برابر کا کرداتا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہو مفت مفت بیکسین مفت علاج مفت راشن نہیں صاحب کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیجمنٹ ہے اس کو آپ دینائیگریٹ مت کریے ڈیمونائز مت کریے اسے بانہ مت بنائیے یہ آگرہ ہے میرا بہت بڑی بڑی بات ہے نئے نئے قانون کی ہو رہی ہے رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلتھ سواست کادھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنچ نہیں سیدھے طور پر سواست کادھکار کانسٹیٹوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپطال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا کرنا نہیں چاہتا ہے رائٹ ٹو ووک اس پر کان کریے پاپلیشن کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں صاحب ڈیموگرافی کو ڈیموگرافرز کو چھوڑ دیجئے براہ سنسلسٹ بھی گیان ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اس صدن اور اس صدن میں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ووک پہ لائیسلیشن لائیے جب ہہکار مچا ہوا تھا ہسپیٹل کے لئے آئی سی او بیڈز کے لئے دوائیوں کے لئے یہ ہہکار جب مچا ہوا تھا اس طور میں سر کئی چیزیں ہوئی جس میں سے ایک جو مہتفن چیز میں جس کا ذکر کروں گا اس ہہکار میں سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں کئی راجے سرکاریں بھی ندارت وہ ڈیرھ مہینہ کیسے بھٹایا ہے اس ملک نے ہمارے صدن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا پورے دیش نے وہ وقت کیسے بھٹایا ہے نائٹ میئر کی طرح لگتا ہے سرک دراؤنا لگتا ہے ایک میرا سٹوڈنٹ پڑھا ہے وہ سہی تس سال کا ہسپیٹل کا بیٹ جب تک میں نے آرینج کیا وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تو میں اس لئے بار بار اس کو کیے اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وقتیگت پیلا کو دھونگی ہے تب ہم اس کا نیدان دھونڈ پائیں گے میری ناؤ تمہاری ناؤ میرا کال تمہارا کال یہ تو بہت کچھ ہوا اس بھاکال سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا ایک خط میں نے مرتات ماؤں کے نام لکھا تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا بیبسی میں ایک خط لکھا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس میں کچھ میں نے سلاح دی تھی سرسرکار سے اور یہ جو اس بیچ میں کہا گیا کہ سرکاریں فیلنے کی سسٹم فیل کر گیا ارے صاحب یہ سسٹم کیا ہے بچپن سے سنتے تھے کہ سسٹم کے پیچھے ویٹی ہوتا ہے سسٹم کے پیچھے ایک سندرچنہ ہوتی ہے اگر وہ سسٹم فیل کیا ہے چاہے دلی میں یا کسی کاؤں کی گلیوں میں تو وہاں کی سرکاریں فیل کی اس سسٹم کا نام اسے مر دیجئے کیونکہ یہی وہ سسٹم بناتے ہیں میں نے ایک شکایت نہیں کی سر کسی سے دے کس سے شکایت کریں گے آہا تو ہوں جگہ نہ چاہتا ہوں سوئن کو بھی آپ کو بھی کیونکہ اگر گنگا میں تیرتی لاشیں سر جندگی میں ڈیگنیٹی چاہیے موت میں اس سے بڑی ڈیگنیٹی چاہیے ہم نے انڈیگنیفائیڈ ڈیچ کو ویٹنس کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو درست نہیں کیا سر آنے والی صدیہ ماف نہیں کرے گی آپ بڑے بڑے استحار چھپوا اخباروں کے چار پنے رنگ دو پھلانا تھینکیو سر اتحاس کو تھینکیو کہنے کا موقع ملنا چاہیے جاہن سر اگر میری بات سے پھر بھی کسی کو کسٹ پہنچاؤں میں انہی لاکھوں لوگوں کی ڈیڈ باڈی کے بھی حاف پر آپ سے معافی مانتا ہوں جاہن